بھوگول کا بہت ہی انپورٹنٹ ٹوپک ہے اور آپ ہی سمجھ لیجئے اسے کچھ کوششن آپ کو شوٹی ملیں گے آج آپ کی اس ویڈیو میں ہمانلین ندیاں کور کی جائیں گی اور اس کی جو سیکنڈ ویڈیو ہوگی اس میں پرادیپی بھارت کی ندیاں کور کی جائیں گی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے گرام دکاس ادھکاری کا جو سلابس ہے جو اس کا پورا پہلے جو بھوگول کا پورسن کور کیا جائے گا پھر اس کے جسٹ بات آپ کا ہسٹری کا سلابس کور کی جائے گا اور پھر جتنے بھی آپ کے ٹاپک سا سب کلیر کی جائیں گے ٹھیک ہے تو آج جو سیکنڈ ویڈیو آپ کو جو ملے گا پرادیپی بھارت کا وہ بہت انپورٹنٹ وہ بھی دیکھئے گا اور ہمانلین ندیاں تو بہت ہی انپورٹنٹ ہوتی ہے اور سمجھ لیجئے اسے سیوٹی کچھ نہ کچھ کوششن تو بنتے ہی بنتے ہیں تو آپ جڑے رہی ہیں ہمارے چینل کے ساتھ آپ کو سب کچھ جو ہے ایکزام سے پہلے کلیر کرا دے جائے گا اور سب ہی جو آپ کا سلابس سے وہ بھی کلیر کرا دے جائے گا ٹھیک ہے آپ کو تیسٹ سریز آپ کو موک تیسٹ آپ کا سب کچھ یہاں پر پروائیڈ کیا جائے گا ایکزام سے پہلے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے وہ بہت جروری ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے کیا ہے سندو ندی کے بارے میں تو سمجھ لیچے کیا ہے کہ شندو ندی کا جو اُدھگم اسثان کیا ہے یہ مان سروہر جھیل کے نکٹ ہے ٹھیک ہے انپورٹنٹ فیکٹ ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے تو یاد کے گا سندو ندی کا جو اُدھگم اسثان ہے یہ مان سروہر جھیل کے نکٹ طبت کے پٹھار کے پاس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کل لمبائی پوچھی جاتی ہے اکسط یا رکھے گا 28 80 کلومیٹر ہے اور سندو ندی بھارت کے ایک ماتر راج کہاں جمہو ایوم کشمیر میں بہتی ہے انپورٹن ٹاپک یا رکھے گا کہاں بہتی ہے جمہو ایوم کشمیر میں بہتی ہے اور یہ کراچی کے پورو میں یا رکھے کہاں پر کراچی کے پورو میں عرب ساگر سے جا کر گردی یعنی عرب ساگر میں جا کر گرنے والی ندی ہے یہ تو most iip-topic ہوتا یہ سب یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ سب ٹاپک آپ کو یاد رکھنے ہیں نیشٹ کیا ہے جھیلم ندی جھیلم ندی کا جو ادھگم کیا ہے بیری ناکے نکٹ ہے اور یہ ہے ندی بھارت ایوان پاکستان کی سیما پر بیٹھتی ہے پوچھے جاتے کوشن کہ کون سی ندی بھارت اور پاکستان کی سیما پر بیٹھتی ہے تو یہاں رکھے گا جھیلم ندی پاکستان اور بھارت کی سیما پر بیٹھنے والی ندی ہے تحت یہ چیناب ندی میں جا کر ملتی ہے چیناب ندی میں جا کر ملتی ہے اور پریشد شری نگر جو ہے آپ کا جمہو کشمیر کا جو پرمک نگر ہے یہ اسی ندی کے تیٹ پر بسا ہوا ہے تو یہ ٹاپک آپ کو تھوڑا سی یاد رکھنا پڑے گا نیشٹ کیا ہے چیناب ندی اس کا دیکھیں اس کا ادھگم استان کیا ہے بارہ لچہ دررے سے کے نکٹ ہے اور ہیماچل پردیس میں اس ندی کو کیا کہتے ہیں چندریاں پوچھا جاتا ہے ٹاپک یاد اکھی کا کیا بولتے ہیں ہماچل پردیس میں اسے چندریاں کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ندی پیر پنجاز شریڈی میں گہرہ گرت بناتی ہے پوچھا جاتا ہے کوششن کی کون سی ندی پیر پنجاز شریڈی میں گہرہ گرت بناتی ہے تو وہاں آپ کو لکھنا ہوگا چیناب ندی ٹھیک ہے نیشٹ کوششن کیا ہے راوی ندی تو چلی اس کے بارے میں دیکھ لیتے گئے تو یہ ندی بارل اچھے درے کے نکٹ پشم ہماچل پردیس سے نکلتی ہے ہمالین پردیس سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جو ہے ملٹان کے نکٹ انپورٹنٹ ٹاپک کے یاد اکھے پوچھے جاتا ہے کہاں پر یہ ملٹان کے نکٹ چیناب ندی میں جا کر مل جاتی ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا انپورٹنٹ دیا رکھے گا نیش کیا ہے ویاس ندی تو یاد اکھے اس ندی کا جو ادھگم استان کا ہے ویاس کنڈ ہے بہت ایزی ہے تو یاد ہو جائے گا تو کیا ہے اس ندی کا جو ادھگم استان کیا ہے ویاس کنڈ ہے اور یہ ہے کپورتھلا کے نکٹ کیا ہے کپورتھلا کے نکٹ ستلج ندی میں جا کر مل جاتی ہے ٹھیک ہے ستلج ندی یہ ندی مانسرور کے سمیب راکش تال سے نکلتی ہے کانس نکلتی ہے راکش تال سے نکلتی ہے تتا انت میں ویاس ندی سے جا کر مل جاتی ہے پرشد بھانگرہ ناغل باند اسی ندی پر بنا ہے پرشد بھانگرہ ناغل باند اسی ندی پر بنا ہے نیشٹ آپ کی ہے گنگا ندی یہ ندی اترہ کھنڈ کے اس تلج جو گنگوٹی گلیسر سے نکلتی ہے بھاگی رتی تتھا الگ نندہ کے سنیوک تدھارہ کو کیا بولتے ہیں گنگا کہتے ہیں اس کو پوچھا جاتا ہے کئی بار بھاگی رتی تتھا الگ نندہ جب مل جاتی ہیں بھاگی رتی اور الگ نندہ جب سنیوک دھارہ میں بیٹھتی ہے تو اسے کیا بولتے ہیں گنگا بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھارت کی سب سے پویت ندیوں میں سے ایک ہے یہ چیز پروپک کا تھوڑا سی آ رکھے گا کیا ہے رام گنگا گومتی دیکھیں اتر پردیس کا ایکزام ہے تو یہ انپورٹن فیکٹ ہوگا آپ کے لئے یہ بہت اچھ سیاہ دیکھیں کیا ہے رام گنگا گومتی گھاگرا راپتی گنڈا کوشی مہا نندہ بائیں طرف سے ملنے والی جو گنگا کی ساہیک ندیاں ہیں تو کہاں سے ملنے والی پوچھا جاتا کئی طرف پر تو بائیں طرف سے ملنے والی کونسی ندیاں ہیں گنگا پر ملتی ہیں سب کیا ان کی ساہیک ندیاں ہیں گنگا کی سبھی کون رام گنگا گومتی گھاگرا راپتی گنڈا اور کوشی تتہ مہا نندہ ٹھیک ہے نیسٹ کیا گیا یمونہ اور شون یمونہ اور شون ایسی ندیاں ہیں جو گنگا کی جو کیا ہیں داہینے طرف سے آکر ملتی ہیں پوچھ لائی جاتا ہے کہ داہینے طرف سے آکر مل Days betrayed یمونہ اور شون ہے ٹھیک ہے تو اب نیسٹ کیا آپ یہاں پڑے دیکھتے ہیں جب گنگا ندی بانگلہ دیش میں پرویش کرتی ہے تو اسے پدما کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ ٹاپک بہت بار پوچھا جاتا ہے کیا ہے جب گنگا ندی بانگلہ دیش میں پرویش کرتی ہے تو اسے پدما نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ اتراکھنٹ کے یمنوتری گلیسٹر سے نکلتی ہے تتا یہ گنگا کی سب سے بڑی ساہیک ندیوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے پوچھا جاتا ہے کہ گنگا کی سب سے بڑی ساہیک ندی کون ہے تو یہاں رکھے گا سب سے بڑی ساہیک ندی یمنہ ندی ہے اور اس کی جو ساہیک ندیاں کون ہے چمبل بیتوا ایسی ندیاں جو یمنہ کی ساہیک ندیاں ہیں ٹھیک سب کوشن آپ یاد دکھے گا گھاگرا ندی یہ تبت کے پتھار سے نکلتی ہے اور گنگا کی پرمک ساہیک ندیوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے اور یہ چھپرا کے نکٹ چھپرا یعنی بیہار کے نکٹ یہ کہاں پر گنگا میں آ کر بل جاتی ہے ٹھیک ہے نیش کے کوشی ندی تو یہ بھی بہت بار پوچھے جانے لیے ندی تو یاد دکھے گا یہ ندی جو نیپال سے نکلتی ہے پوچھے جاتے کہاں سے نکلتی تو یہ ندی نیپال سے نکلتی ہے اور یہ ندی اپنا مارگ پریورتن کرنے کے لیے جانی جاتی ہے یہ اپنے مارگ سے کیل ministers esse کیا ہوتی ہے وچھلیٹ ہوتی ہے اکثر اس کاران سے کیا بولتے ہیں بیہار کا شوق بھی کہتے ہیں یہ گنگا کی پرمک ساہیک ندیوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے نیسٹ کیا گنڈک ندی تویارے کہ یہ ندی بھی نیپال سے نکلتی ہے اور اتا پردیس میں بہنے والی پرمک ندی ہے کہاں پر اتا پردیس میں بہنے والی پرمک ندی ہے اور یہ بیہار کے سونپور کے نکٹ میں گنگا سے ملتی ہے ٹھیک ہے اسے بھی ٹوپک آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے نیسٹ کیا آپ کا مہانندہ تویارے کہ دارجلنگ کی پانیوں سے نکل کر گنگا میں جا کر ملتی ہے کہاں سے نکلتی ہے یہ انپورٹن فیکٹ ہے دارجلنگ کی پانیوں سے نکل کر گنگا میں جا کر ملتی ہے اسے گنگا کی انتیم ساہک ندی بھی بولتے ہیں کس کی گنگا کی انتیم ساہک ندی بولتے ہیں مہانندہ کو اس ندی کے برمک پتر تو یہ بھی بہت انپورٹن ندی ہے تو اس کو تھوڑا سے دیکھ لیں جی کیا ہے کہ اس ندی کا جو ادگم ہے مان سرور کے نکٹ ہے اور بھارت میں اس ندی کا پرویس تورپتم کہاں ہوتا ہے ارنانچل پردیس بہت بار پوچھا جاتا ہے یہ کوشن کہ برمک پتر ندی کا پرویس کہاں پر ہوتا ہے بھارت کے اندر تو یارکے گا ارنانچل پردیس میں ہوتا ہے طبط میں اس ندی کو سنگپو کہتے ہیں یہ بھی بہت بار پوچھا گیا کوشن تو یارکے گا سنگپو کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ندی طبط کے اندر بانگلہ دیس میں اس ندی کو جمونہ کہتے ہیں یارکے گا کیا ہے بانگلہ دیس میں اس ندی کو جمونہ کے نام سے جانا جاتا ہے بانگلہ دیس کے پاس یہ گنگا میں مل کر گنگا برمپتر یہ موسٹ آئیم پہ ٹاپک آ رکھے گا کہ گنگا برمپتر نمک ویسو کا سب سے بڑا ڈیلٹا بناتی ہے تو یہ تھی کچھ ہمالین ندیوں کی بہت ہی انپورٹنٹ کوئشن جو آپ کے ایکزام کے لئے کافی یوسفل ہوں گے بہت جلدی آپ کو پرادی پی بھارت کی ندیوں کا بھی جو ٹاپک کو کلیر کر دیا جائے گا اور بہت جلدی آپ کا جو گھون کا پورشن وہ کمپلیٹ کر کے آپ کا ہسٹری کا پورشن پھر کور کر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر آئے تو پلیس لائک اینڈ شیئر ٹھینک یو